بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم سے کہوں لکڑیاں جمع کرو اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو اسے ازان دینے کا حکم دوں اور جب ازان ہو جائے تو کسی شخص کو جماعت کروانے کے لئے معمور کروں اور پھر ان لوگوں کے طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بغیر کسی تکلیف کے گھروں میں نماز پڑتے ہیں اور مسجد میں با جماعت نماز نہیں پڑتے خواتین و حضرات آج کے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ایک عربی شخص مسجد کے دروازے کے ساتھ کھڑا اونچی آواز میں رو رہا ہے اور پکار رہا ہے اے رب العالمین اپنے گھروں کو دوبارہ سے عباد کرنے کا موقع دے دے یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں اپنے گناہوں پر نادم ہیں ہمیں ایک موقع فراہم کر دے اس سے پہلے کہ تو ہمیں اپنے پاس بلالے خواتین و حضرات یہ وہی مساجد ہیں جہاں سے موزن روزانہ پانچ وقت پکارتا تھا آؤ نماز کے لیے آؤ فلاہ کی طرف لیکن ہمارے کانوں پر جون تک نہ رینگتی تھی پھر کیا ہوا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ہر شے پر قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے پھر اس نے یہ چھوٹا سا وائرس بیجا بے شک یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے برے عامال کی سزا ہے آج انسان انسان سے ڈر رہا ہے ہاتھ ملانے سے گریز کر رہا ہے جبکہ سلام دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سلامتی کی دعا ہے خواتین و حضرات اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے وائرس کو بیج کر ہم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ہمارے عامال ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیئے ہیں شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے خواتین و حضرات ابھی بھی وقت ہے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی بقیہ زندگی اللہ کی رضا پر قربان کر دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین